ابھی آپ کو اہم خبر دیں گے مریم نواز کی اعتصاب عدالت پیشی کے دوران دھکم پیل انٹی رائٹ فورس کا سابق ڈیپٹی میئر میاں تارک پر تشدد میاں تارک کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے تازہ ترین صورتحال کیا ہے بات کریں گے سبیل حسن سے سبی بتائیے کیا معاملہ ہوا کہ تشدد کیا گیا اعتصاب عدالت میں پیشی تھیا اسی دوران جو ہے مریم نواز کی پیشی کے دوران میں انٹی رائٹ فورس کے جو الکاروں ہیں انہوں نے سابق ڈیپٹی میں میاں تارک کو تشدد کا نشانہ منا ڈالا ہے اور میاں تارک جو ہے وہ یاد ہے کہ دل کے مریض ہے جس کی وجہ سے زمین پر گرنے کے باعث جو ہے وہ ان کی طبیعت ناساز ہو گیا ان کو جو ٹیبی مولنے کے لیے ہسپیار بھی منتقل کیا جا رہا ہے اور ذراعہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ان کی طبیعت ہے کافی ہر تک جو ہے خراب ہو چکی ہے جی شکریہ سبیل حسن میاں تارک کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے اور ان مناظر میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ انٹی رائٹ فورس کے ساتھ انہوں نے جو ہے مبیانہ طور پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا سابق ڈیپٹی میئر میاں تارک ہیں جو کہ مریم نواز کی اتصاب عدالت میں پیشی کے دوران دھکم پیل ہوئی اور انٹی رائٹ فورس کے اہلکاروں نے سابق ڈیپٹی میئر میاں تارک پر تشدد کیا میاں تارک کی طبیعت ناساز ہو گئی ان مناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے لگی کارکنان جو ہیں اپنے قائدین کے ساتھ ہزار محبت کے لیے آج یہاں پر پہنچے اتصاب عدالت کے باہر کے مناظر جہاں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات تھے انٹی رائٹ فورس کے دستے بھی یہاں موجود تھے اور میاں تارک جو ہے ان کی دھکم پیل ہوئی اور مبیانہ تشدد کے بعد کی یہ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ میاں تارک جو ہیں وہ دل کے مریض بھی ہیں اور آج وہ اس دھکم پیل کے دوران زمین پر گر پڑے جس کے بعد ان کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا جبکہ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے تھے مریم نواز کی اعتصاب عدالت میں پیشی کے موقع پر یہ مناظر ہیں جہاں پر میاں تارک جو ہیں وہ مریم نواز کی پیشی کے موقع پر عدالت کے اندر جانا چاہ رہے تھے مریم نواز کے قریب جانا چاہ رہے تھے لیکن انٹی رائٹ فورس کے دستوں نے ان کو آگے جانے سے روکا تو دھکم پیل ہوئی اور دھکم پیل کے دوران کی یہ مناظر ہیں جو آپ اس وقت لاہور نیوز کی سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں مریم نواز کی اعتصاب عدالت میں پیشی کے دوران دھکم پیل ہو گئی انٹی رائٹ فورس کے اہل کار سابق ڈیپٹی میئر میاں تارک پر تشدد میاں تارک کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے ان مناظر میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہونے کے باوجود بھی لیگی کارکنان اعتصاب عدالت میں جانا چاہتے تھے میاں تارک جو ہیں ان کی دھکم پیل ہوئی تو ان کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا جبکہ دوسری جانب آج لیگی کارکنان نے عدالت کا دروازہ بھی توڑ دیا اور عدالت کے اندر گس گئے جس کے بعد سیکیورٹی کو مزید سخت کیا گیا انٹی رائٹ فورس کے دستے بلوائے گئے اور انٹی رائٹ فورس کے دستوں کی جانب سے میاں تارک کو روکنے کی کوشش کی گئی وہ آگے جانا چاہ رہے تھے لیکن ان کو آگے جانے کی اجازت نہ ملنے کے بعد دھکم پیل ہو گئی اور دھکم پیل کے دوران میاں تارک پر تشدد کیا گیا وہ زمین پر گر پڑے اور بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ میاں تارک دل کے مریض ہیں مریم نواز آج اتحساب عدالت میں پیش ہوئی ہیں اسی پہ مزید بات کریں گے ہمارے نمائندہ نومان نور سے نومان بتائیے گا میاں تارک ہی اکیلے تھے یا لیگی کارکنان باقی بھی اندر جانا چاہ رہے تھے تو ان کو انٹی رائٹ فورس نے روکا جی مریم نواز کی اتحساب عدالت نے بیشی ہے اور اسی وقت سمنہ بات کے سابق جو ڈپٹی میر سے میاں تارک ان کو پولیس کی جانب سے اور انٹی رائٹ فورس کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنائے گیا یہ سامنے آیا ہے یہ واقعہ اور میاں تارک کو جو ہے وہ مریم نواز کے ساتھ ہی عدالت کے اندر جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جس پر جاتے ہیں انہوں نے ان کو روکا جس پر روکنے کی وجہ سے انہوں نے دوبارہ پھر کوشش کی اندر جانے کی لیکن ان کو دوبارہ پولیس کی جانب سے روکا گیا جس کے بعد جو ہے وہ دکم پیل بھی سامنے آئی اور پولیس کی جانب سے جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا میاں تارک کو اس کے بعد جو ہے میاں تارک کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہوگی اور ان کو ابھی سائیڈ پہ بٹھایا گیا میاں تارک کے جو ساتھ ان کے دوسرے لیگی کارپنان تھے ان کی جانبت یہ کہا جا رہا تھا کہ فوری طور پر جب ریسکیو ٹیم کو بلایا جائے اور میاں تارک کو ایک سدائی ٹی بی بنداز پرام کی جائیں ٹھیک ہے بار بار روکا لیکن میاں تارک نہ رکے تو تشدد کا نشانہ بنایا گیا شکریہ نومان نور چودری